ایم یو ایل ورسیس پی ایس ففت ٹی ٹونٹی پی ایس ایل میچ ملتان سلطان ورسیس پیشاور جالمی پاکستان سوپر لیگ دو اجار تئیس ففت ٹی ٹونٹی میچ جو کی کھیلے جانے والا ہے اور گئیز اپنے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ والے میچ مطلب جو آج کا میچ ہونے والا ہے اس میں کیا پلائنگ الیون ملتان سلطان کی رہے گی کیا پلائنگ الیون پیشاور جالمی کی رہنے والی ہے کون کون سے نئے پلائر آج کے میچ میں جڑنے والے ہیں اور کون سا پلائر انجڑ ہے جو کی نہیں کھیلنے والا ہے ساتھ میں اپنے بات کریں گے گئیز اس ویڈیو میں پچھ رپورٹ دیکھیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے آج کے میچ کے ٹیم کریٹ کرنی ہے آپ کو بولرز کو زیادہ رکھنا ہے یا پھر بیٹس مین کو زیادہ رکھنا ہے ساتھ میں اپنے دیکھیں گے کہ گئیز گرینڈ لیگ کے پوائنٹ آف یو سے وہ کون سے تین پلائر ہے جو آج کے میچ میں کافی امپورٹینٹ پک ہوں گے ان کے بارے میں اپنے بات کرنے والے ہیں تو گئیز آپ سبھی بھائیوں کا شور ایکسپرٹ سپورٹ فیملی میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور ایز ایک چھوٹے بھائی کے ناتے گئیز آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویش کروں گا کہ اگر آپ اس یوٹیوب چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کے all ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے سبھی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں اور دوسرا ایمپورٹینٹ کام ہے گئیز ٹوس کی بات جو میں اپنی فائنل ٹیم دیتا ہوں چاہے وہ وومنس ورلڈ کپ ہو یا پاکستان سوپر لیگ ہو یا کوئی سا بھی میچ ہو وہ ٹوس کے بعد میں گئیز اپنے ٹیلیگرام چینل شور ایکسپرٹ سپورٹ پہ شیئر کرتا ہوں بہت سارے لوگ وہاں سے فری میں ٹیم لے کے اچھی ویننگ کر رہے ہیں تو آپ بھی گئیز وہ ویننگ کر سکتے ہیں کیسے جوائن کرنا ہے یوٹیوب کے ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں گئیز پہلے نمبر کا لنک ہے بس اس پہ کلک کرنا ہے جوائن ہو جانا ہے گئیز اس والے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے فری گیو آوے بھی رہے گا آپ بلکل فری میں بھی آج کے میچ ہوئے ویننگ کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا اس کے لیے گئیز آپ کو اس یوٹیوب چینل کو ایک تو سبکرائب کرنا ہے پورا ویڈیو لازٹ تک دیکھنا ہے اور اسی ویڈیو کے بیچ میں اسی میچ سے لیٹیڈ ایک سیمپل سا کیوشن آئے گا اس کا جواب دینا ہے تو آپ بھی ویننگ کر سکتے ہیں گئیز اپنے جو ابھی تک کی جتنے میچے جا رہے ہیں چاہے وہ وومینس ورڈ کپ ہو یا پاکستان سوپر لیگ ہو کافی اچھے جا رہے ہیں اور جو اپنا لاشٹ میچ تھا وہ بھی کافی اچھا گیا اس میں میں نے آپ کو بولا تھا ہرمن پریٹ کورڈ ڈیفرینشل دائی گی سٹیفنیا ٹیلر کے بارے میں بھی بتایا تھا ریچا گوہش کے بارے میں بھی بتایا تھا تو جن بھی بھائیوں نے میرا پورا ویڈیو دیکھا تھا ان سب ہی بھائیوں نے اچھی ویننگ کی تھی اور اس والے میچوں بھی گئیز کئی پلیئر ہے جو خاص طور سے اسی گراؤن پر ہی پرفرمنس دیتے ہیں تو ان کو مس مت کرنا اب وہ کونسا پلیئر ہے اپن اس ویڈیو میں ایڈنٹی فائی کریں گے تو پلیز گئیز ایک چھوٹی سے لائک کے ساتھ شروعات کرنا بھائی کے موٹیویشن کے لیے اور آپ کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں گا اس پورا ویڈیو لاس تک دیکھنا اگر آپ کی اچھا ہے اگر آپ کو ویننگ کرنی ہے تو ابھی بھی سکپ کر کے جا سکتے ہو بھٹ اگر صحیح میں اگر آپ کو ویننگ کرنی ہے لاؤس نہیں کرنا تو پورا ویڈیو لاس تک دیکھے گا یہ آپ کی چوائس ہے ایم یو ایل ورسیس پی ایس پی پی ایسل ففٹی ٹونٹی میچ یہ کھیلا جائے گا گئیز ملتان کی ہوم گراؤن ملتان کرکیٹ اسٹیڈیم ملتان اور اگر میں یہاں کے پچھ ریپورٹ کی بات کروں تو پچھ کافی فریش ہے ویل بیلنس ہے ساتھ میں یہاں پہ بیٹسمن اور بولرز دونوں کو کافی اچھی ملتی ہے بٹ یہاں پہ گئیز ایک فاشٹ بولر جتنے بھی ہے نا ان کے لیے یہ والا پچھ کافی جنت ہے کیونکہ اس والے پچھ پہ کافی باؤنس ہوتا ہے فاشٹ بولرز کافی وکیٹس نکال کے دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک سو ساٹ پلس کا اسکور اگر آپ نے پہلے بیٹ کر کے بنا دیا تو کافی کامپیٹیٹیو ٹوٹل ہوتا ہے سیکنڈ ایننگ میں پھر آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بٹ آپ کل ملا کے کھہ سکتے ہیں کی بیٹنگ پیچھ ہے اور ساتھ میں فاشٹ بولرز کو کافی اچھی ہیلپ ملتی ہے ان کو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے یہاں پہ گئیز دیکھیں جو بھی ٹیم ٹاؤس جیتے گی ٹاؤس جیت کر یہاں پر اگر آپ ابھی تک دیکھو گے لاسٹ پانچ میچوں میں تو بیٹنگ فرس نے تین سیکنڈ نے دو اور ایوریج اسکور آپ دیکھئے 171 کا ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کافی بڑا اسکور بن سکتا ہے اور یہاں پہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ پہلے بیٹ کر دے ہو یا سیکنڈ بیٹ کر رہے ہو دونوں ہی کنڈیشن میں سیم پچھ رہتا ہے تو وہ چیز آپ ڈیپینڈ مرتا ہے نا ٹوس پہ بلکل بھی دونوں ٹیموں کے اگر ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ کی بات کروں گا تو دونوں ٹیموں کی بھی 11 میچ ہوئے ہیں بٹ ملتان سلطان بہت ہی شٹرونگ ٹیم ہے اس پاکستان سوپر لیگ کی بھی اس نے 8 میچ جیتے ہیں اور پیشاور جالمی نے کیول 3 میچ جیتے ہیں تو کہی نہ کہی آپ کو جو ٹیم بنانی ہے اس میں آپ کو ایک دماغ میں ایک ایک ویشن بنانی پڑے گی کہ اپنے کو ملتان کی پریئرز کو تھوڑی پرائیٹی زیادہ دینی ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی شٹرونگ سائیڈ ہے یہ چیزیں جاننا بہت جروری ہوتا ہے اور فائنل ٹیم فائنل اپ ڈیٹ کی لیے آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا میں اپنا فائنل ٹیم فائنل اپ ڈیٹ ٹیلیگرام چینل شور ایکسپرٹ سپورٹ پہ شیئر کرتا ہوں اور اس پہ جوائن کرنے کا طریقہ کیا ہے یوٹیوب کے کمنٹ اور ڈسکرپشن سیکشن میں جائیے پہلے نمبر کا لنک اس پہ کلک کریے اور ٹیلیگرام پہ آ جائیے بلکل فری میں جوائن ہوتا ہے تو جن بھی بھائیوں کو فری میں ٹیم چاہیے ویننگ ٹیم چاہیے وہ جرور سے جوائن کریں پسند آئے تو رہے نا ادھروائی لیف کا بھی آپشن ہے لیف کر کے بھی آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اب دیکھیں گئی یہاں پہ میں آپ کو وینیو سٹیٹس بتا رہا ابھی دیسینٹ میں جو دو میچ ہوئے وہاں پہ کس طریقے سے پچھنے بھی ہے کر آیا تو کافی حد تک آپ کے ایکویشن سمجھ میں آئے گی کیسے آپ کو ٹیم آج کے میچ کی بنانی ہے تیرہ فروری دو جار تیز کو میچ ہوئا تھا گئیس لاہور اور ملتان کے بیچ لاہور نے گئیس پہلے بیٹ کر کے 175 بنائے تھے ملتان 104 تری بنایا تو کافی ہائی سکورنگ میچ رہا اور اس والے میچ بھی سات وکیٹ فاسٹ بولرز کو ملے اور تین وکیٹ سپینرز کو ملے تو کہی نہ کہی بیٹنگ پیچھ لگ رہا ہے پہلی چیز اور دوسری چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ فاسٹ بولرز کو تھوڑی مومنٹ جادہ ہے ان کو وکیٹ تھوڑے سے جادہ مل رہے اس کے بعد پندرہ فروری کو یہ میچ ہوا کیوٹا گلیڈیٹرز اور ملتان کے بیچ کیوٹا 110 پہ آل آؤٹ ہو گیا اور ملتان نے 111 رن ملا دی یہ ایک وکیٹ کھو کری اور اس والے میچ میں دس وکیٹ ملے فاسٹ بولرز کو اور ایک وکیٹ سپیڈرز کو تو دونوں ہی میچوں میں فاسٹ بولرز کا بول بالا رہا بٹ گئیز آپ کو ایک چیز بتا دوں اب یہ والا گراؤنڈ ہے نا یہ والا پچھ اب فریش نہیں رہا کیونکہ یہاں پہ دو آلریڈی میچے ہو چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے پچھ پہ تھوڑا سا بریک آیا ہوگا تھوڑی سی کرائے کوئی ہوگی تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس والے میچ میں کچھ سپینرز سپیشل کر جائے سپینرز کو کافی وکیٹس مل جائے تو اس چیز پہ آپ تھوڑا سا فوکس کریے گا کیونکہ سبھی لوگ اب فاش بولرز کی طرف ہی بھاگیں گے برد مجھے لگ رہا ہے آج کے میچ میں ہو سکتا ہے سپینرز کو بھی ہیلپ لے تو آج کے میچ میں جو کوالیٹی سپینرز ہیں ان کو آپ کو خاص تھوڑ سے رکھنا ہے اب وہ کون سے میں بتاؤں گا آپ میرے پہ چھوڑ دی دیئے ابھی میں سب آپ کو کلیر کرتا جاؤں گا اس سے پہلے بہت سے بھائی کھہ رہے تھے کہ بھائی فینٹیسی میں کافی لاؤس بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہر میچ جیتنا پاسیبل نہیں ہے کمپیڈیشن بھی ٹف ہے تو آپ فینٹیسی میں ہی گئی سٹاک کو بھائی کر کے بھی ویننگ کر سکتے ہیں اور یہ چیز کا موقع دیتی ہے ایکسٹین ٹونٹی ٹو اپلیگیشن اس والی اپلیگیشن میں ہوتا کیا ہے کہ جو پلیئر آپ کو آج کے میچ پہ لگتا ہے کہ اچھا کرے گا اس کو بھائی کریے اور جو پلیئر لگتا ہے آپ کو آج کے میچ میں اچھا نہیں کرے گا اس کو سیل کریے مطلب سیمپل سے بھائی اور سیل کر کے بھی آپ ویننگ کر سکتے ہیں اس والی اپلیگیشن کو آپ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یوٹیوب کے آپ ڈسکرپشن سیکشن میں جاؤگے آپ کو ایکسٹین ٹونٹی ٹو اپلیگیشن کا لنک دکھے گا اس لنک سے جا کے آپ کو اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور چار اگر آپ نے کام کر دیئے تو آپ کو سو روپے ریفرل کے مل جائیں گے وہ کیا ملنے والے ہیں آپ نے اگر بینک ویریفائی کر دیا آپ نے پین ویریفائی کر دیا آپ نے اپنا میل ویریفیکیشن کر دیا موبائل درجیسٹریشن کرا دیا اگر آپ نے چاروں کام کر دیا آپ کو سو روپے فریم کے مل جائیں گے اس سو روپے سے آپ یہاں پہ بائے اور ٹریٹ کی شروعات کر سکتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں فری میں بھی آپ یہاں پہ کھیلنا شٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہاں پہ ایک آفر چل رہا ہے جس میں اگر آپ ہزار روپے تک کا ڈپوزٹ یہاں پہ کرتے ہو ویڈاؤٹ کوڑ کے تو آپ کو ٹوانٹی پرسنٹ ایکشٹر ریل کیش ملے گا مطلب اگر آپ نے ہزار روپے کا ڈپوزٹ کیا تو آپ کے ویڈٹ پہ بارہ سو آ جائیں گے دو سو روپے بلکل فری میں آ رہے ہیں اور گئیس کچھ ہی ٹائم کے لیے آفر ہے تو جلدی سے جا کے دونوں کام کر لیجئے ایک تو ڈاؤن لوڈ کر کے سو روپے لیجئے اور دوسرا فرز ڈپوزٹ ڈال دیجئے اور بہت ایزی گئیس یہاں پہ ویننگ ہوتی ہے آپ خود کھال کے دیکھیں آپ کو خود کو پتا لگے گا کتنی شاندار اپلیگیشن ہے بٹی سیپے گئیس تھوڑا سا ویتے جو کے مقلیوڈ ہے کرپے آپ نے رس پر کھیلے اور سمل کے کھیلے اب دیکھئے گئیس دونوں ٹیموں کی پلائنگ ڈیسکرز کرنے جا رہا ہوں اور اس میں میں آپ کو کچھ پلیئر بتاؤں گا جو آج کے میچ کے اپن پوائنٹ آؤٹ سے رکھیں گے اور کئی پلیئر ایسے جو آپ کے لئے سرپرائز ہو سکتے ہیں شاید آپ نے سوچا ہوگا ان کو رکھنا ہے بٹ شاید یہ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ان کو ڈراؤپ بھی کر دوں اب وہ کون سے پلیئر ہے اس پر فائنڈ آؤٹ کریں گے بٹ گئیس ویڈیو پر لائک کریے آپ کا ایک دل شاہ اکیل حسین عثمان مائر سمیل گل عباس افریدی اور انشاللہ یہ ملتان سلطان کی پلیئنگ 11 ہے جو مجھے لگتا ہے رہنے والی ہے اس میں ایک دو چینج اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کو سب ٹیلیگرام پر اپڈیٹ مل جائے گا پیشاور جالمی کی طرف سے بابا رازم اور محمد حیریس کا اپننگ پہیں گے اس کے باد سیم آیوب ٹوم کولر کیڈ مورے اس کے باد راجہ پاس کا جیمی نیشم شاکی بول حسن وہاب ریاض اس کے باد سوفیان مقصود یہاں پہ سلمان عرشاد اور خرم شہداد یہ پیشاور جالمی کی پلائنگ 11 ہے اس کے ٹیم میں مجھے لگ رہا ہے بولنگ سائیڈ سے ایک سے دو چینج آج کے میچ میں ہو سکتے ہیں اب وہ کیا چینج پوسیبل ہے گائز وہ بھی آپ کو آگے پتہ لگنے والا ہے اب سب سے پہلے گائز چلتے وکیٹ کیپر سیکشن میں کیونکہ وکیٹ کیپر سیکشن آج کی میچ بہت ایمپورٹنٹ سیکشن ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ہی پیئر گائز اپنے آپ میں کافی ایمپورٹنٹ ہے پہلا نام ہے محمد رجوان کا جو کی اوپننگ پہ آئے گا اور اس کو پیشا ور جال می کے اگنس کھیلنا بہت ہی پسند ہے اس کے اگنس گیارہ میچ میں 320 رن 40 کے ٹرائے کر سکتے ریس اگر سکتے ریس اگر محمد ریس مجھے لگ رہا ہے آج کی میچ کا ٹرم کار سابیت ہو سکتا ہے ٹرم پک ہو سکتا ہے ریزن آپ کو بتاؤ سامنے والی ٹی ملتان کے اگر 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 دیکھو گے تو فرم اتنی اچھی نہیں آپ دیکھیں لانس پانچ میچوں میں کیول ایک بڑی اننگ آئی ہے 44 کی باقی 10 یا 10 سے کمی رن بنائے پر مجھے لگ رہا ہے کچھ دیفرینشل آج کے میچ محمد حیرس کر سکتا ہے تو تھوڑا سا رسک لینے والے سکتے کیونکہ آپ کو یہ کہیں ملتان کی طرف سے کافی سارے بیٹس میں نے کیونکہ ان کا بیٹنگ سائیڈ بہت شٹرونگ سب سے پہلے روسو کی طرف جاؤں گا میں نمبر تین پوزیشن پہ کھلے گا اور آپ کھہ سکتے اس ٹیم کا سب سے بڑی بیٹس میں اس وینیو پر تین میچ کھلے 157 رن منایا تو کہیں نہ کہیں وینیو اس کو بہت سوٹ کرتا ہے سامنے والی ٹیم کے اگنس ایوریز آپ دیکھئے 42 کا ہے ایسا نہیں کی ایک میچ میں پر فارم کر دیا اس کے بعد خاموش ہو گیا ہر میچ میں کونسٹ رن منا سامنے والی ٹیم کے اگنس پانچ میچ کھلے 115 رن بنائے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی مجھے لگ رہا 20 سے 25 بنا سکتا ہے پر سب سے بڑی بات ہے کی پولار کیا آج کے میچ بولنگ کرائے گا وہ اپن ابھی آگے دیکھیں گے کہ ان کی چار پہ کھلے گا 25 31 5 اس وین پر ایک میچ 25 اور شان مسود کی بات کرے جو کی اپننگ پہ آئے گا اور یہ بھی سامنے والی ٹیم کے اگنس کھلنا پسند کرتا ہے 6 میچ میں 181 رن 36 کے ایوریز سے اور وین یو پر بھی 38 ایوریز ہے اور دوسرا ہے مسود اور تیسرا ہے میل جس میں سے مجھے لگ رہا ہے دو بیٹس من تو ایسے ہے جو آپ کو رکھنے ہی پڑھیں گے ایک تو روسو اور ایک شان مسود کیونکہ دونوں ہی کافی بیلین بیٹس من من ایک اچھے پیئر آج کے میچ کے پوائنٹ آؤٹ سے یہاں پہ بات کریں پیش آور جالمی کے بیٹس من کی اب دیکھیں سب سے پہلے میں بابر آزم پہ جاؤں گا اور زیادہ اس پہ بات بھی نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ رکھ رہے تو نیا نہیں کیونکہ سب رکھیں گے کیونکہ سامنے والی ٹیم کے ایوریج بھی اکسٹ کا ہے تو ڈیفینیٹ بڑی آپ اپک ہے بہت اچھے فارم میں سامنے والی ٹیم کے ایک میچ فیفٹی تھی بات ایک چیز آپ کو بتا دو کی مو ہو سکتا ہے آج کے میچ فلو بھی ہو جائے کیونکہ لاشٹ میچ میں اچھا کر کے آئے مجھے لگتا ہے اگر آپ تھوڑا سا رسک لے سکتے تو ڈراب کرو بٹ جہدت لوگ سیف ہی جائیں گے اور میں خود بھی سیف ہی جانا پسند کروں گا کیونکہ اگر یہ چل گیا تو بہت تیج کھلتا ہے تو مورے اور بابر کو اپنے کو رکھنا ہی پڑے گا اس کے بعد راجہ پاس کا گئی اتنی کچھ خاص فرم میں ہے نی میڈل آرڈر میں کھیلتا ہے چھ سکتا آج کے میچ میں اچھ کر جائے تو یہ پہ دو پیئر ہے بابر آزم ڈبل ٹک اور ڈبل ٹک دونوں کا ایس ایس ایل جی ایس دونوں میں آپ رکھنا ہے دونوں ہی بیس چوئیس ہے یہ پہ بات کرے گی آل راؤنڈر سیکشن میں آل راؤنڈر ملائے چار میچ اور رن بھی آپ دیکھو گے تو پیس اٹھ بنایا تو اتنا ایمپریس نہیں تو میرے ساب ساب ڈبل بھی کر چل سکتے ہو یہاں پہ بات کریں پیشاور جال می کے آل راؤنڈر کی پیشاور کی طرف سے دیکھیں یہاں پہ ایک سب 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 چھپا ہے وہ شاکی بول سکتے یہ ورڈ کے بیش طال داؤنڈر میں آتا ہے لاشٹ میچ میں اتنا امپریس نہیں کیا بات مجھے لگ رہا ہے یہ کبھی بھی کم بیک کر سکتا ہے بات اس والے پیچھ پہ مجھے لگ رہا ہے سپنر کو اتنی ہیلپ ملے گی نہیں بڑیا ہے سولارن دو وکی انی سن ایک وکی دو وکی بائی سن تین وکی ایک وکی تو نیشم کو گئیز میں ڈیفینی اٹلی کروں گا برش شاکی پہ گئیز جب میں آپ کو فائنل ڈیم دکھاؤ گا تب آپ کو بتاؤ گا اس کو کس وے میں رکھنا ہے رہے جس میں سمیر گل ہے فاسٹ بول رہے لاشٹ میچ بھی دو وکی نکال کے دیا تی ٹونٹی میں آپ دیکھیں 44 میچ چکا 49 وکی س دوسرا گئیز عباس افری دی میں گئیز لاشٹ میچ بیس پہ ڈیسائی نہیں کرتا میں ہمیشہ آور آل دیکھتا ہوں آپ دیکھیں لاشٹ میچ میں دو ہے سامنے والی ٹیم کے چار میچ چار وکی بہت اچھی فارم میں لاشٹ دو میچ میں سات وکی لے جا چکا تو ان کی جو تین بولر ہے جو مجھے کافی امپریس کر رہے ہیں ایک ایک سمیر گل یہ مجھے کافی امپریس لگ اتنا زیادہ سکس اکیل حسین کو ملے گی نہیں اور اسمان مائر یہ اس وکی پہ تو ایک میچ کھلا دو وکی ملے بھی بہت سامنے والی ٹیم کے اتنے وکی لیتا نہیں چھ میچ میں کئول تین وکی لے گیا تو کہ نہ کئی مجھے لگ رہا ہے آج ٹیم کو اب یہاں پہ بات کریں گے پیشاور جالمی کے بولرز کی پیشاور کی طرف سے دیکھیں ایک بولر ہے وہ لگ بک سب ہی ٹیم میں ہوگا وہ ہے فاسٹ بولر ہے اور آپ اس کی اگر آپ فارم دیکھو گے تو ہر میچ وکی نکال کے دیتا ہے آپ اس کو وائس کپٹن بھی کر سکتے ہو کیونکہ ایک دو وکیٹ یہ جنرل ہر میچ میں نکال ہے آپ دیکھیں چار وکیٹ چار وکیٹ دو ایک ایک definitely بڑھی ہے سوفیان مکیان کی بات کرو ٹیم کا ایک بھی وکیٹ نہیں ملا سلمان ارشاد بھی کافی اچھا بولر ہے ہر بھی دو بولر ہے جو کہ رکھ نہیں ہے وہاب تو دیکھیں ڈبل مار کر رہا ہوں دونوں سائٹ رکھ رکھ ہے اور شلمان اس شاعت کو میں ایک ون سائیڈ ہر کو نہیں بتائے جو کافی ڈیٹیل میں information دیتا ہے کافی death تک جاتا ہے تو وہ ہی آپ کو بتائے گا اس ہیں پولار ہے شاکی خوش دل شاہ یہ پانچ پلیئر ہے جو کم لوگوں کی پسند ہے کم لوگوں نے کپتان کیا ہوگا بڑ جی ایل کے پنٹ پلیئر بن سکتے تو جو بڑا کھیل رہے میگا کھیل رہے وہ پہ تھوڑا رسک لے سکتے ملتان کی طرف سے سارے جو بینچ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے مجھے لگ نہیں رہ کوئی آبی آوی لیبال ہے باقی شہ نووار ڈھانی ہو سکتا آج کھلا بڑیا بڑیا کرے گا اور باقی یہ سارے پلیئر ہے جو کھیل سکتے ہیں پلیئر بیٹل دیکھ لیتے گئیز کیا محمد دیجوان آج کے میچ پر دی گرین لیگ پوئنٹ آؤٹ س تو گرین لیگ کے پوئنٹ آؤٹ میں آپ کو بتا دوں وہاب ریاج کے اگنس شٹرگل کرتا ہے 52 بولوں کے اندر دو بار آؤٹ کیا ہے وہاب پوئنٹ بیس پوئنٹ دیتا ہے تو وہاب ریاض کو بھی دے سکتے ہو یا پھر بابر یہ تین ہی بیس چوئیس ہے آج کے میچ لیے بھی ریزوان بابر اور وہاب باقی میں فائنل کال آپ کو ٹوس کریں کیونکہ quality ویڈیو سب بناتے بات آپ quality کے ساتھ جہاں پہ ہر دیٹا آپ کو بتا جائے گا چاہے اس کا selected پرسنٹیز ہائی ہو یا لو کیونکہ ہائی selected پرسنٹیز پیار تو ہر کو سیلیک کر لے گا بات گئیز آپ ویڈیو کلیے دیکھتے ہوں کہ low selected میں وہ کون سا player چھپ جو آج کی میچ کلی ڈیفرینچل ہوگا اور ہر player ہر ground پہ الگ کنڈیشن میں کیسا performance دیتا ہے وہ سب یہاں ملے گا تو جرور سے اس چینل کو subscribe کر رکھیں ویڈیو پہ لائک کریں اور آپ پیار ایسے ہی دیتے رہے تو جاتے جاتے ویڈیو پہ لائک کر جانا اور میں نے آپ کو بولا اس ایسے پہ کھلو وہ کھلو دیکھو کھلنا نہیں کھلنا وہ آپ کا decision ہے میں کہیں سے بھی اس چیج کے لئے force نہیں کر رہا